جی مداخلت کی معافی چاہتا ہوں میری آب آ رہی ہے جی جی مندک کی انجام سواری ہوا کیسے کیسے ہیں آیت آہ سائل صاحب ایڈم صاحب امید صاحب آداب ماز دیکھنا ماز دیکھنا ماز دیکھنا ماز دیکھنا ماز دیکھنا ماز دیکھتے ہیں جی ٹھیک 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 او اب میں دو چار رفتے پہلے ذہن میں آیا تھا آپ کے کے ساتھ یہاں سے ایک آیت گزری تھے وہ یدخلو نفی دین اللہ یفو آجا جی تو میں اس وقت کہنا چاہ رہا تھا کہ کافی آج نیٹ ورک ساتھ نہیں دے رہا آپ کا ابھی بھی نہیں ہے اب ابھی بھی نہیں ہے اب آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے اچھا تو اچھا یدخلو نفی دین اللہ افواجہ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آہ یہ خریجیو نفی دین اللہ یفواجہ کر دیں اس کو یہ گڑ ون مزا آیا اس دین سے خریج ہوں گے واہ واہ جی اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو بائی صاحب شیعہ حضرات جو دو آئے تھے میرا خیال ایک تھے یا دو تھے آہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیا حضرت علی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا تو ایک تو بخاری میں حدیث پڑھی ہوئی ہے آہ آہ تریالیس پچاس لیکن ساتھ میں ایک ان کے سابزادے ہوا کرتے تھے محمد ابن حنفیہ مشہور ہے اس کی اس کے لئے حدیث کی ضرورت بھی نہیں ہے محمد ابن حنفیہ جو تھے یہ بنو حنیفہ یا جو مسلم قضاب کا قبیلہ جب آہ ان کو شکست ہوئی مرتد ہونے کے بعد تو وہی زددار لوگ تھے ان کی خاتون تھی خولہ بنت سمتنگ نام میں بھول رہا ہوں آہ خولہ نہیں خولہ بنت حکیم یہ یہ مدینے والی وہ نہیں خولہ بنت حکیم مدینے نہیں ان کا کچھ اور نام ہے آہ تو حنفیہ اس کو کہت تھی کیونکہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتی تھی اس وجہ سے محمد ابن حنفیہ بھی اپنی ماں کے نام سے مشہور ہوئے باپ اس کو علی کا بیٹا کوئی نہیں آہ پکارتا تھا کیونکہ ایک طرح سے ریسزم کہہ لیں یا اس کو الگ سے پہچانتی اس کی حسین و حسین سے علیہ دا اس کو ابن حنفیہ کہتے ہیں ریکارڈ میں یا تاریخ میں تو وہ خاتون جو تھی وہ لنڈی تھی پہلے آہ ان کو ملی تھی جو یمامہ کا جگڑا ہوا تھا یا جہاد انہوں نے جو حضرت ابو بکر کی ٹائم میں کیا تھا تو حنفیہ جو تھی وہ ان کی لنڈی تھی بعد میں اس سے یہ محمد پیدا ہوئے اور اس 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 قبیلے نے پھر حضرت علی کا کوئی ایک طرح سے ایک وفد بیجا جرگہ کیا ایک طرح سے کہ یار ہم عزتدار لوگ ہیں آپ کے پاس ہماری خاتون ہیں اس کے ساتھ نکاح کر لیں تو توڑی سی ہماری عزت بچ جائے گی تو پھر اس حنفیہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے نکاح کر لیا اس کے خاندان کی درخواست پر تو لنڈی انہوں نے رکھی ہے اور ایک سے زیادہ اور یہ جو جو بخاری والے بخاری والی جو بات ہے وہ تو رستے میں ہی یعنی کہ مال ابھی تقسیم بھی نہیں ہوا تھا یمن کا خمس کا اور رستے میں ہی اس کو جائے ایک کو ایک کی ذات لوٹ لی ایک طرح سے لنڈی کی جس پہ حضرت خالد بن ولید اور بریدہ ان لوگوں نے شکایت لگائی حضرت حضور صلی اللہ سلام کو جس کا بعد میں میرا خیال ہے غدیر سے اس کا بھی تعلق ہے غدیر کا جگرائی لنڈی کے سر پر ہے تو ہمارے شیعہ حضرات جو حضرت علی کو بڑے صاف اور پاک دکھاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی ویسے ہی تھے یا ان سے توڑے دو قدم یا دو گز آگے تھے جی ٹینکیو یار منتقی انجام صاحب صحیح کا آپ نے بالکل تو داگ تو سب میں لگا ہوا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اچھے ہوتے ہیں ساہل بھائی ایریل بھی ہونا چاہیے نا جو کہ ہم ایریل کا کام کرتے ہیں دونے امید صاحب کے لیے ایک بات کہوں گا یہ جو ہمارے جو نان مسلم بھائی لوگ آتے ہیں اور پھر ایڈم یا ساہل کو جب غصہ آتا ہے ان کے واپس جب بھیجتے ہیں لوگ تو اس موقع پہ ایک میم بن سکتی ہیں جو گبر سنگھ نے کہا تھا کہ سردار بہت خس ہوگا ہم کو ساباسی دے گا کیوں وہ میم لگا دیا کر رہے ہیں جب کوئی سٹریم سے نکلتا ہے سردار بہت خوش ہوگا تم کیا سمجھے تھے کہ سردار بہت خوش ہوگا ہم کو ساباسی دے گا کیوں دکھا رہے ہیں آہ تو یہ اوزار لگا دیں اگر ایسا موقع بات جی 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 اوکی جی بس اتنی سی بات کہنے لی اور میں کیا کہا ہوں میرا خیال ہے بس لوگوں کو موقع دیں کوئی بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتے لوگوں کو لمبی بات کرنے دیں جو بھی کہتا ہے الٹا سیدھا ان کو کہنے دیں میرا خیال ہے ہاں بلکل بلکل منتقی صاحب آپ چینل شروع کرنے والے تھے بیچ میں سائل صاحب سے آپ کا بات ہوا تھا آپ نے کچھ آگے پروگرام بنائے نہیں اس کا پھر اہاں ارادہ تو ہے ارادہ تو ہے ارادہ ہے ابھی ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں شاید مصروفیت کم ہو جائے گی تو یہاں اس سے پہلے پہلے ارادہ تو ہے کبھی میں میرا ذہن بلکل بلینک ہو جاتا ہے کبھی میں موقع پر جواب نہیں دے پاتا تو مجھ میں یہ تھوڑی سی خامی ہے ہم نے آپ کو بولا کھلا فنتقین جان صاحب کہ آپ سٹینلون ویڈیوز بنا دیں کیونکہ آپ کی جو پکڑ ہے کامی کے اسٹی میں داٹ اس فنٹیبولیس ایک چلی جی جی شکریہ بلکل کوشش کریں گے جو 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 کیا کہتے ہیں ٹینڈالون یا جو سنگل ویڈیو ہوتی ہے وہ دس منٹ کیا پندرہ منٹ کے ایسا کچھ کوئی کسی موضوع پر بات کریں گے اور آم یہ یہ جو جو میراج والی بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی نا میرا فتمہ کے بعد بھی انہوں نے جو انا اس پہ لینڈ مارنے کی کوشش کی آہ ان سے کہ بھائی آہ اس کے اس کے خواب جو تھے حضرت علی کے جو بہننوی تھے وہ بھاگ گئے تھے ڈر کے مارے سمجھتے تھے کہ حضرت علی مجھے قتل کریں گے تو یہ محترمہ ہمارے نبی کے پاس آئی نبی نے ہا رہے تھے حضرت میں نے پردہ پکڑا ہوا تھا یہ حدیث میں نے ابھی ایک دو دن پہلے ہی پڑھا تھا کہ وہ آکے سیفٹی کے لیے کہہ رہی تھی وہی حدیث بتا رہے ہیں نا وہی بتا رہا ہوں لیکن اس کا حصہ کٹا ہوا ہے ابھی نا تو اس میں اس روکے کی لمبی پوری بات کیا ہے کہ ہمارے نبی نے اسے کہا کہ تمہارے خان تو بھاگ چکے ہیں تو میرے بارے میں ابھی تمہارا کیا خیال ہے یہ کدھر ہے اس کا رفتہ امام مسند ابن احمد میں یہ بات موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو ہمارے نبی نے کہا کہ بھئی وہ تو بھاگ چکے ہیں یعنی کہ جیسے کوئی خان بھاگ جاتا ہے تو نکاح تو چھوٹ جاتا ہے تو میرے بارے میں کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی ہوں اور بچوں والی ہوں میرے پاس ابھی اتنا وقت بھی نہیں اور میں خاندان والی ہوں تو اس کے یہ حصہ بھی جو ابھی جو میں کہنے والی یہ بخاری میں بھی موجود ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ قریش کی عورتیں اپنے بچوں اور خاون کا خیال رکھتی ہیں اور بہت اچھی گوڑ سوار ہوتی ہیں اس کی تعریف پہ یہ بات ختم تو یہ بخاری میں یہ حصہ موجود ہے جو کہ جب اس کو ریجیکشن ملی تو ہمارے نبی نے اپنی بات توڑی سی دوسری طرف گمہ دی گیا ان لوگ بڑا اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو اور خاون کا بھی خیال رکھتے ہو اور گوڑ سواریاں اون سواری بھی اچھی کرتے ہو یہ بخاری کی حدیث ہے اگر کوئی ڈونڈ لیتا ہوں جی تو ہمارے نبی صاحب جو ہے نا شروع سے لے کے آخر تک میرا خیالیں چاہتے تھے کہ امیہانے کے ساتھ ان کا کچھ سلسلہ بنے بالکل چلیے بہت بہت نالج دی ہے منطقی انجام صاحب جی شکریہ شکریہ اور سچ والا یا قرآن والا کو جو سننا چاہیں گے لیکن پتہ نہیں کر سنیں گے جی جی اپنا خیال رکھیں چلیے آپ آپ